کر رہے ہیں اور اب تک تقریباً ساڑھے گیارہ سو سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں دس لاکھ سے زیادہ گھر دباہ ہو چکے ہیں اور تقریباً تین کروڑ سے زیادہ عبادی اس سلاب سے اور بارشوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہے ان بارشوں اور سلاب کے نتیجے میں پاکستان کو تقریباً ابتدائی تخمینے کے مطابق دس عرب ڈالر سے زیادہ درکار ہوگا بحالی کے لیے اور جو نقصان ہوا ہے وہ مختلف شعبوں میں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمیں بڑی سرمایہ درکار ہوگا جسے ہم ابتداء میں اپنے وسائل سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جس حد تک اس پر ہم عمل کر سکیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں اسے کریں گے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں کٹوٹی کریں اور جتنے زیادہ سے زیادہ وسائل سلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم مہیا کر سکتے ہیں وہ مہیا کریں ہم پاکستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اس میں سے بھی جو سیونگ ہم کر سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ فنڈز فلڈ ریہیبیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں انہیں ہم کریں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے اس میں سب پاکستانیوں نے اور خاص طور پہ وہ ہمارے شہری جو سلاب اور بارشوں سے محفوظ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ ان اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے جو سلاب اور بارشوں کا نشانہ بنے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے دل کھول کر ان سرگرمیوں میں امدادی سرگرمیوں میں ریلیف آپریشنز میں اور بحالی کے عمل میں مدد کریں ان کا ہاتھ پکڑیں اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پاکستان کی تعمیر نو کا وقت ہے یہ وقت پاکستان کے عوام کو مشکل کی گھڑی میں سہارا دینے کا وقت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے صاحب سروت حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیں گے اسی طرح اورسیز پاکستانیز کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ جس طرح بھی اعتماد سمجھتے ہیں جس طرح وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نقدی دے کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ریلیف فانڈ میں اپنے ڈونیشنز دے سکتے ہیں اگر وہ میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدان میں آ کر اگر کام کریں گے ہم ان کو ہر طرح سے سہولت دیں گے وہ خود اگر آ کے کوئی کام کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا وہ اگر کسی انجیو کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو ہم فسیلیٹیٹ کریں گے یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک آپرچونٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس آپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے اس آبادکاری کے ذریعے اس بھالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں ہم ان کچھی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں جو کچھے مکان تھے ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں ساتھی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا جس نے بیچ سو دس کے سلاب کی روشنی میں ایک دس سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کومن انٹرس نے مئی دوزار سترہ میں دی اور دوزار اٹھارہ سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پانچ پانچ سال کے دو منصوبے بنائے گئے پہلے پانچ سال میں ایک سو ستتر ارب روپے سے پاکستان کے دریاں نالے ندیاں فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پہ جو نون سٹرکچر انٹرونشنز ہیں جس سے کہ کپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا اس میں آہ کرائیسس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا تھا ایک بڑا کمپریہنسیو جامع پلان تھا جس میں وفاق نے سالانہ طور پہ ساڑھے ستنہ ارب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے گزشتہ چار سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر ایک روپے خرچ نہیں کیا گیا اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے ہم بہت حد تک اپنی زراد کا نقصان بچا سکتے تھے یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے چار سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر زیرو بٹا زیرو کار کردگی ایک سنت صرف چلی چار سالوں میں وہ گالیاں دینا جھوٹے پرچے کرنا لوگوں کو پکڑنا اور آپ یہ دیکھئے کہ جب اب پاکستان ڈوبا ہوا ہے پاکستان کے تین کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں پاکستان کی معیشت پہ دس ارب ڈالر کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے تو اس موقع پہ جب آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں ایک ارب اور سترہ کروڑ ڈالر ملنے تھے پی ٹی آئی نے عمران خان سے صاحب کی شہ کے اوپر شوقت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے آپ سوچئے کہ یہ لوگ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی ایک شخص کو اپنے اقتدار کا اس قدر حوص ہے کہ وہ پورے پاکستان کی معیشت کو اور بائیس کروڑ عوام کو اپنی اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا شوقت ترین صاحب نے پی ٹی آئی نے وہی حرکت کی آئی ایم ایف پروگرام پہ جو بھارت نے کی پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ماں سوائے بھارت کے پاکستان سے باہر بھارت نے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا اپوز کیا اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا اب آپ بتائیے ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لوبیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک طرف بھارت آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے یہ میرے نزدیک اور ہر محب وطن پاکستانی کے نزدیک غداری کا عمل ہے ملک سے غداری ہے عوام سے غداری ہے ان غریبوں سے غداری ہے کہ جو اس وقت سلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان خواتین سے بچوں سے غداری ہے بوڑوں سے غداری ہے جو اس وقت مدد کے طلب گار ہیں آپ سوچئے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت نہ ہوتا آج وہ روپیہ جو نیچے کی طرف آ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ کل وہ پروگرام نہ ہوتا تو آج شاید خبر ہوتی کہ روپیہ ڈائیسو روپیہ پہ چلا گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں اس سے مہنگائی میں کس قدر مزید اضافہ ہوتا اس کے بعد شاید یہ اس سے آگے بھی لڑک جاتا تو کیا آپ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے پاکستان کو قطرے قطرے کی ضرورت ہے غیر ملکی امداد کی اندرونی امداد کی ذرہ مبادلہ کی ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں جا کر دوستوں سے رول اوور کرا رہے ہیں لونز اس موقع پہ جب ہمیں ذرہ مبادلہ ملنا تھا ان سخت شرائط کے اوپر جو پی ٹی آئی تیہ گئی تھی پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ کل تک مخالفت کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کی آج یہ اس آئی ایم ایف پروگرام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے اپوزیشن میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پہ جب بات چیت ہو رہی تھی اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ بہت سخت شرائط پر اتفاق کر رہے ہیں یہ سخت شرائط عوام کے لیے بہت گران گزریں گی لیکن پی ٹی آئی نے نگوشیٹ نہیں کیا سرنڈر کیا تھا آج ہمارے پاس چوئس نہیں تھی کہ ہم یہ چوئس ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے خزانے میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئی تھی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہ پکڑتے تو پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف چلا جاتا کیا وہ قابل قبول تھا تو ہم نے پی ٹی آئی کا دستخط کیا ہوا پروگرام اس لیے قبول کیا تاکہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ نہ کرے پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف نہ جائے اور میں اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے جو ہمیں بریدر ملا ہے یہ کوئی ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں آئی ایم ایف پر بار بار جاتے ہیں ہمیں یہ ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے اب ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اس سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی نکالیں اور اس کے اندر اتنی جان پیدا کریں کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن ان حالات کے اندر آپ دیکھئے کہ ایک سیاسی جماعت جو حقیقی ازادی کا نعرہ لگاتی ہے وہ لیڈر جو حقیقی ازادی کا چیمپین بنتا ہے وہ پاکستان کو معاشی غلام بنانے کی سازش کر رہا تھا اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا منظور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو پاکستان کی معیشت غلام معیشت ہو جاتی کیونکہ پھر کریڈیٹرز نے ہمارے لیے بیل آؤٹ پیکج لکھنا تھا کہ ہم کن شرائط کے اوپر بیل آؤٹ حاصل کریں گے تو آج قوم کو اس حقیقی ازادی کی اصل تصویر نظر آگئی ہے یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے یہ سراب ہے اصل جنگ اپنی کرسی کی ہے اصل جنگ اپنی انا کی ہے اصل جنگ اپنی ایگو کی ہے لیکن اس میں سزا بائیس کروڑ عوام کو دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر محبے وطن پاکستانی کو جو کسی بھی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگا تھا اب وقت ہے کہ وہ اس اصلیت کو جانے کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی ذات ہے عمران خان کا ایجنڈا اس کی اپنی انا ہے اور عمران خان کا ایجنڈا وہ فورن ممنوع فنڈنگ کے ڈونر ہیں کہ جو اس کی پیچھے سے دوریاں الاتے ہیں عمران خان ایک مورا ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ چلتا ہے اور یہ پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو پاکستان میں پورا کرتا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھارت اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک ہو جانا نظر آ گیا اب اس کے بعد اگر کوئی نہ دیکھ سکے حقیقت تو میرا خیال ہے اس کو اپنی آنکھوں کا معینہ کرانا چاہیے ایک اندے کو بھی نظر آ گیا ہے کہ عمران خان اور بھارت کا ایجنڈا ایک تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ملے اور پاکستان ڈیفولٹ کرے جب اتنی بڑی تباہی ہو تو سنگ دل سے سنگ دل دل بھی پگل جاتے ہیں یہ کیسا لیڈر ہے کہ جس کو ان غریب لوگوں کی ان عوام کی تباہی ان کی بربادی ان کی مفلسی ان کی بیچارگی پر بھی ترس نہیں آتا اور یہ ان کے اوپر مزید مہنگائی توڑنے اور بربادی نازل کرنے کے لیے سازشیں کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کا نہ منظور ہو سکے تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ ایک ہمیں بریدر ملا ہے ہم اسے کامیابی نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں سپیس ملی ہے اور ہم نے بیسیت قوم مل کر کام کرنا ہے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور پاکستان کو ایک مضبوط معیشت بنانا ہے یہ وہ عظم ہے جس کے لیے ہم سب دن رات کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم ہم سب اپنی تمام صلاحیتیں اس مشن میں ہم نے وقف کی ہیں اور میں پاکستان کے ہر پروفیشنل کو ہر ایکسپرٹ کو ہر بزنسمن کو ہر انجینئر کو ہر ڈاکٹر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اب سلاب کے بعد ہمیں اگلے چار سے چھے ہفتوں میں خطرہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر کولرا ملیریا ڈینگی ہیپیٹائٹس کا اظہار ہو سکتا ہے چونکہ پوری دنیا کا یہ ایک تجربہ ہے کہ فلڈ کے بعد دو سے چار چھے ہفتوں میں یہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں ہمیں ان پہ کابو پانا ہے ہم سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر کابو پائیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو بھی میں کہوں گا ہاسپٹلز کو کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چر کا حصہ لیں اور آخر میں آپ دیکھئے یہ کتنے سنگدل لوگ ہیں کہ کل وزیر آزم نے پوری ملک کی قیادت کا اجلاس بلایا جس میں عسکری قیادت بھی تھی سندھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے لیکن پنجاب خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی جو پاکستان میں اس سلاب کی تباہی سے نکلنے کے لیے قومی لاعمل بنانے کے لیے بلائے گیا تھا یعنی کہ یہ سلاب کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں اس کا مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ کچھ ایسے مرحلے آتے ہیں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جہاں پہ صرف ملک اور قوم اور عوام کا سوچے جاتا ہے وہاں سیاست بھلا دی جاتی ہے لیکن یہ لوگ ہر موقع کے اوپر سیاست کرتے ہیں قوم کی تباہی بربادی پر بھی سیاست کرتے ہیں اور قوم کے مستقبل کے اوپر بھی یہ بھارت کے ساتھ مل کر اپنی کھیل کھیلتے ہیں اور اپنی سازش کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ کرے لیکن الحمدللہ ہم اس سے بچ کریں شکیل صاحب سامنہ سے ایسا طرح ایک کوئی ایسا مہیرہ تھی آئی ایسا پروگرم آپ نے ذکر کیا کیا یہ آخری پروگرم ہمیں پاکستان تو دوبارہ پروگرم نیا لینا پڑے گا اس کیونکہ حلال کو اسی جانتا لگ رہے ہیں دوسرا اب تک کتنی فارم ایڈ پاکستان کو ملی ہے یا پلیجز ہوئے ہیں آثارٹی تو دی اگری کلچرل سیکٹر ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں کپاس کی فصل تباہ ہوئی گندن کے ذکاہیت سنائے کافی ڈیمیج ہوئے ہیں تو اسیسمنٹ ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ صوبہ سن اور صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے تقریباً یہ دونوں صوبے ان کی ذریعی معیشت تباہ ہو گئی ہے اننڈیٹڈ ان وارٹر پانی سے ڈوب گئی ہے ان کے اندر کپاس کی فصل تباہ ہو گئی چاول کی فصل تباہ ہو گئی کھجور کے باگ تباہ ہو گئے اور اسی طرح ان کا جو بھی لائیولی ہڈ تھا وہ تباہ ہو گیا ہے اور ایک سیریس ہمیں فود سیکیورٹی چیلنج درپیش ہے آپ نے دیکھا کہ ٹماٹر اور پیاز کی جو شوٹیج ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے جو ہماری فصل تھی سن میں بلوچستان میں وہ تباہ ہوئی ہے آپ اس میں ڈسٹریبیشن نیٹورکس ٹوٹ گئے ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں سپلائیز ڈسرپٹڈ ہیں اور اس کے لیے حکومت ہنگامی بنیادوں کو پر دیکھ رہی ہے کہ وہ جو آلٹرنیٹ سورسز ہیں ان سے ہم اگر امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو امپورٹ کریں تاکہ پیاز اور ٹماٹر اور جو اسینشل گوڈز ہیں اگری کلچرل عوام کی کنزمشن کے لیے ایوری ڈی آئیٹمز ہیں اس میں ہم جو کمی ہے جو شوٹیج ہے جس کی وجہ سے قیمتیں چڑھ رہی ہیں انہیں کابو میں لاسکیں اور اس کے لیے ہم ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں موسیقی